اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے منڈی کی اپیسوڈ تو لیسٹ آٹ آج کی قسط شدت جنون قسط نمبر سکسٹی سیون تحریر عریج شاہ وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا عزہ کا موڈ خراب تھا اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا موڈ مزید حراب ہونے کی وجہ بنے وہ کمرے میں آیا تو سب سے پہلی نظر اس کی بیڈ پر گئی تھی اسے لگا تھا کہ عزہ سو چکی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا بیڈ بالکل خالی پڑا ہوا تھا عزہ کہاں گئی تھی اس سوچ کے ساتھ وہ واپس نیچے جانے کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ نظر سامنے سوفے کی طرف اٹھی تھی اسے سوفے پر آرام سے سوئے دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمائن ہونے لگا وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا اور ایک جھٹکے سے کمل کھینچ کر زمین پر پھینک دیا یہ کیا بتمیزی ہے دامیار شاہ وہ غصے سے اسے گھور کر بولی ہی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکرتا اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کل یہاں بیڈ پر سوئی تھی نا آرام سے اب وہاں جا کر سونے کا کیا مطلب ہے وہ غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا مطلب بہت صاف ہے میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں آپ کو صوفے پر سونے سے مسئلہ ہو رہا تھا لیکن مجھے نہیں ہو رہا میں ایزی لی وہاں اجیسٹ ہو رہی ہوں سو آپ بیڈ پر سو جائیں میں صوفے پر سو جاؤں گی میسیس ازا دامیار شاہ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے تمہیں یہ بتانے کا کہ میں تمہیں یہاں کوئی کرائے دار بنا کر نہیں بلکہ بیوی بنا کر لیا ہوں you know what اب مجھے لگتا ہے کہ تم خود چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زور زبردستی کروں اور تمہیں سمجھاؤں کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے مطلب ایک ہی بات میں تمہیں روز روز بتاؤں وہ بھی اپنے ہی انداز میں اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ کہنے لگا تھا ڈارلنگ اگر تمہیں یہ سب کچھ اتنا ہی پسند ہے تو پھر اتنے ڈرامے بازیاں کیوں کرنی let's start this relationship فضول میں وقت کیوں برباد کرنا اگر تمہیں اسی طرح میرا زور زبردستی کرنا تم پر حکم چلانا اچھا لگتا ہے تو صاف صاف کہو نا میں تمہاری ساری خواہشیں حسرتیں پوری کر دوں گا وہ اس کے اوپر جھکا بے باقی سے بول رہا تھا shut up مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے آفیس کی فضول چیپ سیکیٹریو جیسی ہوں جو تمہارے چھونے سے خوش ہوتی ہوں گی وہ غصے سے اسے دھکا دیتی پیچھے کو ہٹی تھی تو پھر بند کرو اپنی ڈرامے بازیاں میں تمہارے پاس نہیں آ رہا کیونکہ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ میں تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا ہوں یا پھر تم نے مجھے روک رکھا ہے اتنی حمد آج تک کسی میں پیدا نہیں ہوئی کہ دامیار شاہ کو اس کے ارادوں سے روک سکے اور تمہاری غلط فہمیاں بھی میں جلد ہی دور کر دوں گا اگر نہیں چاہتی کہ میں یہ غلط فہمیاں اپنے طریقے سے دور کروں اور وقت سے پہلے دور کروں تو بہتر ہے کہ بیوی بننے کی عادت ڈال لو ورنہ بیوی بنانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے فضل بکش کہاں مر گئے ہو اوپر دفع ہو یہ سوفا نکالو اس کمبرے سے باہر وہ غصے سے باہر نکلتا دہارتے ہوئے ملازم کو آواز دے رہا تھا جبکہ ازہ نے ہاموشی سے سوفے کو کمرے سے بے دخل ہوتے دیکھا تھا ڈاکٹر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کیا آیا ریپورٹس میں ڈاکٹر جیسے ہی واپس آفیس میں آئیں تو زہریش نے بے چینی سے اس سے سوال کیا تھا زہریش تو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی جبکہ باریک آرام سے بیٹھا ڈاکٹر کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ڈاکٹر ان کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ یہاں تک صرف اس لیے آیا تھا تاکہ زہریش کی غلط فہمی کو دور کیا جا سکے ویسے تو زہریش بہت بہادر لڑکی تھی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی لیکن اس کی کوالیٹی تھی وہ اپنی ٹینشنز پریشانیاں صرف اور صرف اپنے شوہر کے سامنے رکھتی تھی یہی تو وجہ تھی کہ سب کے سامنے بچے کے ماملے پر وہ بلکل خاموشی تاری کیے ہوئے تھی لیکن اس نے کافی دنوں سے بارک کو اچھا حاصل تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس ماملے میں جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کیا آیا ہے ریپورٹس میں اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو اب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی کیا ہوا ڈاکٹر آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں ریپورٹس ٹھیک ہے نا زہریش نے اس کی خاموشی پر پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا دیکھیں مسٹر اور میسیس بارک میں آپ کو کسی طرح کی غلط فہمی میں نہیں ڈالوں گی لیکن میں نے زہریش کی ساری ریپورٹس چیک کیے ہیں اور ریپورٹس میں جو کچھ آ رہا ہے وہ تھوڑا پریشان کر دینے والا ہے بلکہ بہت پریشان کر دینے والا ہے ڈاکٹر نے بات شروع کی جبکہ وہ بے چین سی ہونے لگی تھی اٹس اوکے ڈاکٹر ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ کپلز کو بچے لیٹ ہوتے ہیں کچھ پیجیدگیاں ہو جاتی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بارک نے زہریش کی پریشانی دیکھتے ہوئے کچھ کہا تھا جی مسٹر شاہ کچھ کپلز کو بچے دیر سے ہوتے ہیں اور کچھ کو ہوتے ہی نہیں ایسے میں مسئلہ یا مرد کی طرف ہوتا ہے یا عورت کی طرف ہوتا ہے زیادہ تر اس طرح کے مسائل اور دو کے اندر ہی نکلتے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں اپنا بھی چیک اپ کروار ہیں حالانکہ مرد حضرات ایسی چیزیں آوائیڈ کر دیتے ہیں سادہ قصور اور دکا نکالتے ہیں اور میں آپ کو کسی لمبی چوری تحمید میں نہیں باندھنا چاہتی ایم سوری آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی ان کی ریپورٹس بہت کلیر ہیں یہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی ایم ریلی سوری یہ آپ کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکیں گی ڈاکٹر کوئی علاج وغیرہ زہرش کی بے یقین نظریں دیکھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا تھا کسی عورت میں ایک پرسنٹ بھی بچہ پیدا کرنے کے چانسز ہوں تو ہم امید دیتے ہیں لیکن یہ ریپورٹس بہت کلیر ہیں یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی میں آپ کو کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی ڈاکٹر نے جیسے بات ختم کر کے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا تھا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ بچہ نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ تو اللہ کے معاملے ہیں آپ لوگ جی بارک صاحب ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاملے ہیں اور ہم دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے لیکن آپ بھی تو ہمارے پاس یقین سے ہی آئے ہیں اور ہم صرف سائنس کے مطابق ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا بچہ ممکن نہیں ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے اس مسئلے کا بھی حل ہے آپ کو بچہ اڈاپٹ کر لیں یا آپ دوسری شادی کر لیں آپ میرے پاس ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں جو مشورے مانگتے ہیں یتیم ہانے سے کسی ایسے بچے کو اٹھانا جس کے باپ کا کوئی نام و نشان نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ عورت کمپرومائز کر لیں اپنی سوطن کے بچے پال لیں دن میں ایسے مشورے ہزار لڑکیوں کو دیتی ہوں کچھ اکل کا استعمال کرتی ہیں اور کچھ جذباتی ہو جاتی ہیں مجھے آپ اکل مند لگتی ہیں زہریش شٹ آپ ہمیں آپ کے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ جو آپ نے کہہ دیا ہے اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا سبردستی زہریش کا ہاتھ پکڑتا اسے گسیٹ دے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا جبکہ وہ بس اس کے ساتھ کھچتی چلی جا رہی تھی بینا کچھ بولے بینا کچھ کہے بس ایک چپ اس کے لبوں پر لگ چکی تھی جھارو کے دن کے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے جبکہ وہ زور اور شور سے جھارو لگانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی کیا ہو رہا ہے میں گند صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گند اور آ رہا ہے اللہ جی اس میں بھی برکت ڈالی ہوئی ہے کیا آپ نے اللہ جی یہ کیا آپ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو نا میں اتنی اچھی ہوں آپ میری ہلپ کیوں نہیں کر رہے ہو مجھے نہیں پتا مجھے صاف کروا کے دیں یہ سب کچھ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جب پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ خدا سے مخاطب ہے سوری سوری اللہ جی میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی ہوں کیا کروں میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور اب یہ میرے سر پر گئے ہیں اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور پھر بابا میری شادی میکی سے کروا دیں گے اور مکی بھئی میرا قتل کر دیں گے میرا مو جلا دیں گے یا ہاتھ پیر توڑ دیں گے نہیں تو پہاڑ سے نیچے گرا دیں گے نہیں نہیں اللہ جی میں مرنا نہیں چاہتی پلیس میری مدد کرے نا آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے اللہ جی ایک میکی کو چھوڑ کر دوسرے خروز اقرب بتمیز انسان کا ساتھ مانگ رہی ہوں لیکن جیسا بھی ہے جو بھی ہے جان سے تو نہیں مارے گا نا اور ویسے بھی وہ ملازمہ بتا رہی تھی نا کہ طلاق خدا کا سب سے نا پسندیدہ کام ہے تو میں آپ کا نا پسندیدہ کام دھوری نہ کروں گی میں تو آپ کی اچھی بندی ہوں بس یہ ہی سوچ کر میری مدد کر دیجئے نا پلیز اللہ جی ہیلپ می وہ اب بھی بول ہی رہی تھی جب دروازے پر دست تک ہو زبر اتنی جلدی آ صاحب مجھے طلاق آپ کون ہیں وہ زبر کی منتوں ترلوں پر اترنے ہی والی تھی کہ سامنے اسے کافی زیادہ ایج کا آدمی گھرا نظر آیا میڈم مجھے سر نے بھیجا ہے آپ کو رات کے کھانے کا سامان دینے کے لیے آپ یہ گوشت فریج میں رکھیں یہ سامان باقی میں اندر رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہوئے سامان اٹھا کر کچن میں لے آیا تھا جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے گوشت پکر کر فریج میں رکھنے لگی بی بی جی یہ جھارو تو سارا کھلا ہوا ہے پورے گھر میں تنکا تنکا ہو گیا ہے لائیے میں آپ کو ٹائٹ کر دیتا ہوں وہ گھر کی حالت دیکھتے ہوئے جیسے اس کی مشکل بانپ گیا تھا وہ فورا ہی سارے گھر سے جھارو کے تنکے اگٹھے کرتے ہوئے اس نے زور لگا کر جھارو کو کافی اچھے سے باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا اس نے گھر کو قدر بہتر حالت میں دیکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے پاہر نکل گئے تھے اب کی دفعہ جھارو لگانے پر ایک بھی تنکا نہیں نکلا تھا زیادہ اچھا نہ سہی لیکن اس نے قابل قبول جھارو لگا لیا تھا اب ٹیبل کس طرف کس چیز سے صاف کروں وہ کچھ سوچتے ہوئے ٹیبل پر دول مٹی دیکھنے لگی گھر کی ملازمہ تو ہمیشہ گندے کپڑے سے صاف کرتی ہے سٹوپڈ کہیں کی گندی چیزوں سے بھلا کوئی چیز صاف ہو سکتی صاف کپڑا ڈھونڈ نہ ہوگا وہ سوچتے ہوئے کمرے میں آئی تھی اور علماری کھول کر بیچ سے کچھ ڈھونڈ نے لگی اس کے پاس صرف چند ایک ہی جورے تھے جو عزا کی شادی کے دوران اسے لے کر دیئے گئے تھے ورنہ اپنے گھر سے تو وہ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی یہ تو سارے نئے نئے کپڑے ہیں اس نے سوچتے ہوئے زبر والی علماری پر اوپر رکھی وائٹ شرٹ کو دیکھا اسی سے کر دی ہوں ویسے بھی یہ زبر پر سوٹ نہیں کر دی وہ خود سے ہی فیصلہ کرتے ہوئے شرٹ لے کر باہر آتی اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر دیا تھا اب باری تھی کھانا بنانے کی میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے ورنہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر کچھ اچھا سب بنا لیتی لیکن مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں اب کیا کروں کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے سے ہی کام ہوگا اس نے سوچتے ہوئے ٹماتر پیاز نکال کر رکھی تھی یہ بھی ڈال لیتی ہوں اس نے سامنے رکھی ٹوکری سے لسن بھی نکال لیا تھا اب باری تھی اس کے شاہی کھانا بنانے کی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کھانا بنانے والید کیا تھی اسے یہی پتہ نہیں تھا سہرش میری جان ان سب باتوں کو دماغ پر سوار مت کرنا یہ صرف فضول میں پیسے نکلوانے کے طریقے ہیں تم بلکل بے فکر ہو جاؤ میں تمہیں کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا ہم کہیں اور سے چیک اپ کروائیں گے اور اگر کہیں اور بھی ریپورٹس میں یہی آیا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی جبکہ وہ گاری سٹارٹ کرتا مین روڈ پر ڈال چکا تھا تو ہم علاج کروائیں گے میری جان ہر چیز کا علاج ہے بانج بن کا کوئی علاج نہیں زہری شیک ڈاکٹر نے فضول سی بات کر دی تم اس کو دماغ پر لے کر بیٹھ گئی ہو کوئی بانج نہیں ہو تم سمجھ تم وہ غصے سے اسے گھوڑتے ہوئے بولا اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا تھا بارک میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے آپ کی نصیب میں ہے اس نے ٹھیک کہا تھا اس نے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تھی اس کو پتا چل گیا تھا مجھے کبھی بچہ نہیں ہو سکتا میں بانج ہوں شٹ اپ زہریش بار بار ایک ہی لفظ کیوں دہرا رہی ہو صرف نو مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور تم نو سال بعد بھی کچھ نہیں ہوگا میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی اور آپ سے میں باپ بننے کا حق چھین نہیں سکتی شٹ اپ سہریش بند کرو اس ٹاپک کو اب تم اس بارے میں کچھ نہیں کہوگی کچھ بھی نہیں تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو ڈاکٹر کی باتوں کا زیادہ اثر لے لیا ہے تم نے اور کچھ بھی نہیں تھوڑا سبر رکھو میں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا جب کہ وہ آنسو پہنچتی گاری سے باہر دیکھنے لگیں جب وہ گاری ایک طرف لگاتا آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا وہ اس کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی زہرش میری جان ہم علاج کروائیں گے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہوں گے ہمارے بچے جب وہ گاری ایک طرف لگاتا آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا وہ اس کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زہرش میری جان ہم علاج کروائیں گے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہوں کہ ہمارے بچے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ سمجھا رہا تھا گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں سب لوگ پریشان ہو جائیں گے فضول میں ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اور اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں زہرش کے شہیر کے زبر کے سب بچے ہمارے ہی تو ہوں گے اور چاچی نے بھی تو ہمیں پالا ہے نا اپنے بچے بنا کر پالا ہے انہیں کوئی رگریٹ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ ہم پانچوں ان کے بچے ہیں اگر ہماری چاچی ہمیں اپنے بچے بنا کر پال سکتی ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں کے بچوں کو نہیں پال پائیں گے وہ اور مجھے یقین ہے ہمارے بچے ہوں گے زہرش ہماری اولاد ہوگی اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا تم بلکل بے فکر ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا یہاں آتے ہی زندگی مصروف ہو گئی تھی پچھلے ایک ہفتے سے ذران اور عبادت کو ٹھیک سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا کیونکہ دس دن کی اندر وہ اس کے ساتھ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کرنے والا تھا اسی لیے اس نے پچھلے دس دن دعا اور آئیشہ کے نام کر دیئے تھے وہ پوری طرح سے ان دونوں پر فوکس کر رہا تھا یہاں تک کہ اس کے کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا اس کا پریکٹیکل بھی آئیشہ اور دعا کا ہی ہو رہا تھا جب کہ عبادت کے ساتھ وہ پورا ایک کیس سولف کرنے والا تھا تو فیلحال ایک عبادت اس کیس کی ڈیٹیلنگ کر رہی تھی یہ کیس اتنا آسان نہیں تھا جتنا عبادت نے سوچ رکھا تھا وہ لوگ کافی زیادہ پاور فل تھے قتل ان کے لیے چھوٹی سی بات تھی وہ لوگ کسی چھوٹے شہر سے تعلق رکھتے تھے لیکن چھوٹے شہر میں ان کا بول بالا بہت زیادہ برا تھا وہ اپنے علاقے کے سیاست اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے وہ اپنی مرضی سے جی رہے تھے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا وہ کرتے تھے کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا وہاں پر ان کی حکومت چلتی تھی ایسے میں ان کا ایک بھائی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک قتل کے جرم میں اندر ہو چکا تھا اور اس کیس کو بھی ذران نہیں لڑا تھا تقریباً ڈیڑھ سال سے ان کا ایک بھائی جیل میں تھا جسے پیسے کے زور پر انہوں نے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن قتل کیس بہت زیادہ سٹرونگ ہونے کی وجہ سے سارے ثبوت بھی موجود تھے جس کی بنا پر اب تک اس کی زمانت نہیں ہو سکی تھی دوسری طرف اب دوسرے کیس کو لے کر بھی وہ لوگ بہت زیادہ بے فکر تھے کیونکہ ان کے مطابق ہر دفعہ ان کے راستے میں زرانشاہ نہیں آنے والا تھا اس عورت کا شہر زیاد ان کے لئے کام کرتا تھا ان لوگوں کے مطابق وہ ایک عام سی ڈرنک کی ایجنسی کو چلا رہے تھے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہاں ایجنسی کے اندر بہت ساری چیزوں کی خرید اور فروخت کا سلسلہ جاری تھا اور نازمہ لوگوں کو کالڈ رنگز کے ساتھ شراب کی بوتلیں بیچتے دیکھ لیا تھا جس کے بعد ان لوگوں نے اس کا قتل کر دیا اس کمرے میں فٹیج کی فٹیج نازمہ ثبوت کے طور پر ان لوگوں کے حوالے کر چکی تھی لیکن ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں تھا ان لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ یہ فٹیج ڈلیڈ بھی کروا سکتے ہیں اور ان کے وکیل کو خرید کر فٹیج نکلوا بھی سکتے ہیں ایک عورت ان کا کیا ہی بگار سکتی تھی ابھی تک ان کو جتنی انفرمیشن ملی تھی اس کے مطابق نازیہ کا کیس کوئی عبادت نام کی لڑکی حل کر رہی تھی حالان کہ پچھلے وکیل کوئی اور تھا عبادت صرف اسسسٹنٹ کے طور پر ڈیٹیلنگ کر رہی تھی لیکن انہیں فرق نہیں پر رہا تھا وہ بلکل بے فکر تھے فلحال ان کا ارادہ تھا عبادت کو خریدنے کا پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا وکیل اس کیس پر ٹکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ چار پانچ وکیلوں کو راستے سے ہٹا چکے تھے کچھ کو پیسے دے کر کچھ کو دھمکا کر اب عبادت نے پیسے لینے تھے یا ان کی دھمکیوں میں آنا تھا یہ تو بعد میں سوچنے والے تھے فلحال وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نازمہ کس حد تک جاتی ہے آدھی رات کا وقت تھا وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا تھا اس نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر چہرہ پھیڑ گئی تھی جب کی وہ اس کی پاس آتے ہوئے نہ صرف بیڈ پر بیٹھا تھا بلکہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس پر حاوی ہونے لگا میرے پاس مت آؤ پلیس مجھ سے دور رہو پلیس میرے پاس مت آنا مجھے ہاتھ مت لگانا نہیں دور رہو مجھ سے پلیس نہیں دور رہو مجھ سے دامیار پلیس دور رہو مجھے ہاتھ مت لگانا پلیس اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے بے حد قریب بربراہت کی آواز سنائی دی لائٹ آن کرتے ہوئے اس نے تھورے فاصلے پر سوئی عزا کی طرف دیکھا تھا جس کے پورے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا جبکہ وہ بربراہت جا رہی تھی جب بلکہ بربراہت کم تھی وہ لڑ رہی تھی کسی سے جیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی عزا عزا کیا بول رہی ہو تم اٹھو پلیس گٹ اپ وہ ایک جڑکے میں اسے بیڈ پر ہی بٹھا چکا تھا جبکہ وہ جیسے اس خوف کی کہفیت سے باہر نکلی تھی خواب ٹوٹ چکا تھا اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے پاس بیٹھے دامیار کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے فاصلہ بناتے ہوئے وہ بیٹ کرون سے جا لگی جبکہ اس کی کنی کافی زور سے بیٹ کی سائیڈ پر لگی تھی ازا ریلیکس میری جان کیا ہو گیا ہے اتنا کیوں ڈر رہی ہو ٹھیک ہو نا تم اس کی لب اور لہجے میں بے قراری سی تھی اسے ڈڑے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا تھا کیا ہوا تھا اسے اسے سمجھ نہیں آیا دور رہو تم میرے پاس مت آنا اور وہ اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی نہیں آرہا تمہارے پاس ازا پلیس ریلیکس ہو جاؤ کیوں ڈر رہی ہو اتنی خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو مجھ سے یار میں نہیں آرہا تمہارے پاس وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب کہ وہ رونے لگی دور رہو تم مجھ سے میرے پاس مت آؤ دور رہو پلیس وہ اونچی اونچی آواز میں روتی اس سے کہہ رہی تھی جب کہ اس سے زیادہ وہ پرداشت نہیں کر پایا کچھ بھی بولے بنا وہ کمرے سے نکل گیا تھا جب کہ باہر آ کر بیٹھتے سگرٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے بھی اسے اس کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر اس آواز نے اسے اتنا پیچین کر دیا کہ وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا آج کل گھر میں صرف ایک ہی ٹوپک چل رہا تھا شہیر کے بچے کا کیا نام رکھیں گے اس کی شاپنگ کب کریں گے یا پھر اس سے ہٹ کر عروش کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر چیز میں روک ٹوک سٹارٹ ہو گئی تھی جبکہ زہرش تو بلکل خاموش ہو گئی تھی بارک نے کہا تھا ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بلکہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کر وائیں گے لیکن زہرش نے منع کر دیا وہ ہر ڈاکٹر سے ایک ہی بات نہیں سن سکتی تھی اگر ایک ڈاکٹر کی ریپورٹس میں کلیرلی یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو بات صاف تھی کہ وہ نہیں بن سکتی تھی اور ہر بار ایک نئی امید لگا کر اس عذیت کو وہ جھیل نہیں سکتی تھی اس لیے فیلحال اس نے اس ٹاپک کو ہی بند کر دیا تھا لیکن یہ ٹاپک بند نہیں ہوا تھا اگلے ہفتے نمرا اور پھپو واپس گھر جانے والی تھی ایسے میں ان کی بس ایک ہی بات اسے بار بار سننے کو مل رہی تھی بیٹا وقت ہے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ لو کل کو دیوروں کے بچے پالتی رہ جاؤ گی جس طرح تمہاری چاچی ساری زندگی اپنی جیتھانی کے بچے پالتی رہ گئی اور ان کی یہی ساری باتیں اسے بہت کچھ الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ باز ظاہر کچھ نہیں بول رہی تھی لیکن تنہائی میں یہ ساری باتیں اسے کٹنے کو دھور رہی تھی جیت مسٹر زرانشا کیسی رہی آج کی سمات وہ کافی جلدی گھر آ گیا تھا جب عبادت وہ فورا کی جن سے بھاگ کر باہر نکل آئی تھی بہت تھکا دینے والی اس لائر نے پھر سے تاریخ مانگ لی ہے کیس کا حل نکال نہیں پا رہا تو ہار مال لے لیکن نہیں تاریخ پر تاریخ لیے جا رہا ہے اور کیس کو کھینچ دا جا رہا ہے جس وجہ سے میں اپنی بیوی سے دور ہوں اور مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کے پاس آتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا ہمیشہ کی طرح بے قرار بے باگ لمز اوہ یہ تو بہت بری ہوئی آپ کے ساتھ خیر مجھ سے پوچھے نا کہ میں نے کیا کیا ڈی ٹی ٹی لگ کی وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار بناتے کہنے لگی میں نہیں پوچھتا کیا کر لوگی اس کا چہرہ تھامتا وہ اس کے لبوں کو قید کرنے لگا لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا مٹا چکا تھا یہ غلط بات ہے میں نے پوچھا نا آپ سے تو آپ اس کے بدلے آپ کو بھی مجھ سے پوچھنا چاہیے نا سندی کو لپسٹک کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں وہ اب بھی اپنی ہی بولے جا رہا تھا جب کہ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتی اپنی بات پھر سے شروع کرنے لگ گئی تھی آپ کو بتا ہے آج مجھے کسی کا فون آیا تھا وہ فون پر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور اس نے مجھے پانچ کرور دینے کی آفر دی ہے وہ قتل والی ویڈیو بیجنے کی وہ مجھے کہہ رہا تھا پانچ کرور لے لو اور اس کیس کو ختم کر دو لیکن پھر سنے میں نے آگے سے کیا کہا میں نے کہا پانچ کرور کو آگ لگا دو لیکن تمہیں جیل بھیج کر دم لوں گی وہ بڑی بہادری سے اپنا جواب اسے سنا رہی تھی بے وکوف لڑکی اتنی اچھی آفر ٹھکرا دی تم نے وہ ہستے ہوئے اسے لیے روم کی طرف بھڑ گیا تو عبادت اسے دیکھ کر رہ گئی کیا مطلب ہے آپ کی اس فضول سی بات کا اس کے ساتھ آتے ہوئے وہ پوچھنے لگی مطلب بہت صاف ہے تم نے بہت اچھی آفر کو ٹھوک کر مار دی ہے پانچ کروڑ دھائی کروڑ تم اس عورت کو دی کون سا یہ کیس جیت کر اسے کچھ مل جائے گا اپنا زیور تک بیچاری بیج رہی تھی اور باقی کے دھائی کروڑ سے اپنا بینک بر لی تھی لیکن نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں تمہاری طرح اکل کے اندے وہ مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف بھڑ گیا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اس کے پیچھے آئی تھی ایسی آفر کو ٹھکرانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے میری جان وہ کیا چاہتا ہے دھائی کروڑ بہت بری رقم ہے اس کی زندگی سیٹ ہو سکتی تھی لیکن تم نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا نازمہ کو اپنے شوہر کے لیے انصاف چاہیے مسٹر زرانشاہ وہ غصے سے بولی تھی یس میری جان لیکن تمہیں آفر ریجیکٹ کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ نازمہ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے رقم کے زیروز کا اندازہ لگا کر وہ اپنا فیصلہ بدل لے خیر اب یہ ٹاپک بند کرو اور ادھر آ کر میری تھکاوٹ کا کوئی حل نکالو بہت تھک گیا ہوں وہ اسے بیٹ پر دھکا دیتا اپنا کوٹ ایک طرف گراتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا زران آپ اتنے بے حس کیوں ہیں کسی کے جذبات کسی کی محبت آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اپنی گردن پر اس کے بے باک جلتے لبوں کے لمس پر بے حال ہوتی وہ اس سے پوچھنے لگی وقالت میں جذبات نہیں اکل سے کام لیتے ہیں عبادت کھر کوئی بات نہیں یہ چیز سمجھنے میں تمہیں ابھی تھوڑا وقت لگے گا وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا بہت کچھ بتا رہا تھا اس وقت مجھے آپ بہت بڑے لگ رہے ہیں اپنے کندے سے شرٹ سرکتی محسوس کرتی وہ غصے سے بولی تھی میں نے کیا کیا ہے برا تمہیں وہ آدمی لگنا چاہیے جس نے تمہیں وہ آفر دی تھی یا پھر وہ عورت جس کے لیے تم نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی میں اس معاملے میں بلکل بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اس لیے زیادہ نکھرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر چکا تھا اور اب اس کی تشنگی بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے پور پور کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکاتے ہوئے وہ دیوانگی کی حدود پار کرتا جا رہا تھا ویسے تم نے اس آفر والے کو میرا نام تو نہیں بتایا نا کچھ یاد آنے پر وہ خمار الود لہجے میں اس سے پوچھنے لگا نہیں آپ نے منع کیا تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اب جب کیس کے پیپر ان کے گھر تک جائیں گے تب ہی پتا چلے اس کے لبوں کو قید کرتا وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی دیوانگی کی مہر سبت کرنے لگا تھا جبکہ اس لمحے وہ نازمہ کی ٹینشن کو اپنے دماغ سے نکالے ذران کو محسوس کرنے لگی تھی جو سچ میں اس وقت بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا پچھلے دو چار دن وہ دن رات ایک کرتے ہوئے دعا اور آئیشہ کا کام کر رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صرف انٹرنشپ سٹوڈن کو محنت نہیں کرنے پڑتی تھی ایسے معاملوں میں ان کے لائرز بھی دن رات ایک کرتے تھے اور ذران کی محنت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اب بھی برا لگ رہا ہوں وہ اس کے لبوں کو جمتہ سوال کرنے لگا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کر نفی میں سر ہلا گئی جب کہ وہ اگلے ہی لمحے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی گئے ہیں یار ایسے تو مت کیا کرو اور باقی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ زران کا سین نہیں ہے تو آگیا یار آپ کے زران کا سین میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کا سین کور کروں بر زہری سی بات ہے پانچ کپل ہیں تو سارے سین کور نہیں ہو پاتے ہر ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کل تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ